بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں بہت ہی کمال کی ریسپی پنجابی سوئیاں بنانے کا طریقہ میں آج آپ کو بتاؤں گی یہ بیسیکلی پنجاب کی بنی ہوئی سوئیاں ہیں یہ ہاتھ کی بنی ہوئی ہیں بہت زبردستی بن کے تیار ہوتی ہیں ان کو بنانا بہت آسان ہے بہت ہی فٹا فٹ سے بن کے یہ تیار ہو جاتی ہیں اگر اچانک سے مہمان آ جائے تو کچھ بھی بنانے کو آپ کا دل نہ کرے تو صرف پانچ ہی منٹ میں یہ بنا کے تیار کر لیجئے گا چلیے آپ کا ٹائمز آیا کیے بینہ اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں پنجابی سوئیاں بنانے کے لیے یہاں پر ہم نے سب سے پہلے دو کلو سوئیاں لے رکھی ہیں ہاتھ کی بنی ہوئی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ماشاءاللہ سے کس قدر باریک باریک سوئیاں بنی ہوئی ہیں یہ دیکھئے اس طریقے سے دو کپ ہم نے یہاں پر یہ سوئیاں کے لے رکھے ہوئے ہیں اور اب ہم چلتے ہیں ان کو کوک کرنے کی طرف اور یہاں پر دوسری طرف سب سے پہلے گیس پر رکھیں گے ہم ایک عدد کڑا ہی اور اس میں ہم ایڈ کریں گے دو چمچ یہاں پر ہمارے پاس دیسی گھی کے ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اگر آپ کے پاس دیسی گھی نہیں ہے تو آپ دوسرا بھی یا آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے گھی کو یہاں پر ہم اچھی طرح سے گرم کر لیں گے اگر آپ کے پاس گھی نہیں ہے دیسی تو آپ دوسرا بھی یوز کر سکتے ہیں آپ اس میں کوکنگ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے گھی یہاں پر آپ دیکھئے بہت زبدستا گرم ہو چکا وہاں ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ سوئیاں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گھر کی بنی ہوئی سوئیاں ہیں سوئیاں ایڈ کریں گے اور یہاں پر ہم اسے بھول لیں گے تقریباً دو سے تین منٹ بلکل لو فلیم پر گیس کا فلیم آپ نے تیز بلکل بھی نہیں کرنا ہے نہیں تو یہ جل جائیں گی یہاں پر ہم نے اس کو براؤن سا کلر دینا ہے اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو آپ گیس کا فلیم میڈیم کر کے اس کی بنائی کر لیجئے گا بہت زبردست اور بہت ہی جلدی کلر آ جائے گا ان سوئیوں میں نہ دودھ ڈلتا ہے نہ کوئی پستا اور نہ کوئی بادام اس میں ڈالا جاتا ہے یہ بس ہاتھ کی بنی ہوئی سوئیاں ایسے ہی بنائی جاتی ہیں اور یہ جو سوئیاں ہیں یہ دودھ میں بھی بنائی جاتی ہیں اس کی الگ سے ریسپی ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ بہت جلد دسکس کروں گی دودھ میں جو بنی ہوئی سوئیاں ہوتی ہیں وہ بھی بہت ہی زبردست ہی بن کے تیار ہوتی ہیں آپ نے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے تاکہ جیسے ہی میں نئی ویڈیو ڈالوں وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے ان کا کلر جو ہے وہ چینج ہونے لگ چکا وہاں ہے بہت زیادہ ڈاک کلر اس کو آپ نے بالکل بھی نہیں دینا اور اس پوائنٹ پر آ کر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پانی یہاں پر دو کپ ہم نے سوئیاں کے لئے رکھے ہیں دو کپ ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے یہ دوسرا کپ بھی ساتھی میں اس میں ایڈ کر دیتی ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سوئیوں کے جو اوپر تھوڑا تھوڑا سا پانی جو ہے وہ تیر رہا ہے یہ اس کی نشانی ہے آپ نے بہت زیادہ پانی ایک ہی مرتبہ میں نہیں ایڈ کر دینا اور اس پوائنٹ پر آ کر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تین کھانا کھانے کے چمچ ہمارے پاس چینی ہے یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کم میٹھا پسند کرتے ہیں تو چینی جو ہے وہ کم ایڈ کریے گا مکس کریں گے اسے گیس کا فلیم یہاں پر ہم میڈیم کریں گے اور اسے یہاں پر ہم کور کر دیں گے پانچ منٹ کے لئے میڈیم فلیم پر تاکہ سوئیاں جو ہیں وہ اچھی طرح سے گل جائیں اور پانی جو ہے وہ اچھے سے خوشک ہو جائے اگر آپ سے پانی زیادہ ڈل جاتا ہے تو آپ اس کو کور نہ کریے گا ایسے ہی گیس کا فلیم تیز کر کے پانی جو ہے وہ خوش کر لیجئے گا اور اگر یہ سوئیاں کچھی رہ جاتی ہیں تو گیس کا فلیم بلکل سلو کر کے اسے آپ لوگ کور کر دیجئے گا کچھ تقریباً پانچ سے چھے منٹ کے لئے تاکہ سوئیاں جو ہیں وہ زبدستی گل جائیں بہت زیادہ نہیں آپ نے ان کو گلانا ٹھیک ہے یہاں پر ہو چکے ہوئے ہیں پانچ منٹ اسے بلکل لو فلیم پر کور کیے ہوئے اب ہم اسے کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے پانی جو ہے وہ کتنا زبدست سا خوشک ہو چکا ہوا ہے اور یہاں پر آپ کو سوئیوں کا ایک ایک الگ الگ دانہ جو ہے وہ کھلا کھلا نظر آ رہا ہوگا سوئیہ ہماری جو ہے وہ بلکل تیار ہے گیس کا فلیم یہاں پر ہم آف کر دیتے ہیں اور چلتے ہیں فائنل لوگ کی طرف آپ لوگوں کو پلیٹ میں نکال کے دکھاتے ہیں کہ یہ کتنی زبردست کتنی ٹیسٹی اور کتنی شاندار سے بن کے تیار ہوئی ہیں فائنل لوگ کو آپ نے مس بلکل بھی نہیں کرنا ہے تو یہ لیت یہ ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی زبردست بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی شاندار پنجابی سوئیہ جو ہیں وہ بن کے ریڈی ہو چکی ہیں آپ کے گھر آئے ہوں مہمان تو آپ نے کچھ میٹھا بنانا ہو تو یہ پنجابی سوئیہ ضرور اپنے گھروں میں ٹرائے کریے گا بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے اس کو بنانے میں بہت فٹا فٹ سے یہ بن کے تیار ہو جاتی ہیں اس کو ایسے ہی سرک کیا جاتا ہے بلکل بھی پیستے بادام نہیں ڈالے جاتے ہیں آپ اسے ضرور اپنے گھروں میں ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا میں ملتی ہوں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں مجھے یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ آت رہیے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں تب تک کے لیے اللہ حافظ